تو دوستو آج نومبر کی پندرہ تاریخ ہے اور آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ اڈینیوم پلانٹ پر ہے اڈینیوم پر کیوں ہے کیونکہ سردی کی جو شروعات ہے وہ ہو چکی ہے دھیرے دھیرے اڈینیوم کے پودے جو ہیں وہ اپنی پتیاں گیرانے لگے ہیں تو اگر بات کروں سب سے کٹھن سمیں اڈینیوم کے لیے سردی کا رہتا ہے سردی کے موسم میں اب کیا دیکھ بھال کرنی چاہیے ایسا کیا کام کرنے سے اڈینیوم کے جو ہمارے پودے ہیں یہ اچھے سروائیو کریں گے گرمی کا موسم جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اڈینیوم کی گروت کا سیزن رہتا ہے حالکہ بارش یا برسات کے موسم میں بھی اڈینیوم کے جو پودے ہیں وہ اچھے سروائیو کر جاتے ہیں ان کی جو گروت ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے اور جن ایریاز میں لائٹ رین فال رہتی ہے ہلکی فلکی بارش رہتی ہے تو اس جگہ پر اڈینیوم کے پودے بہت تیجی سے گرو بھی کرتے ہیں یہ ایک ایسا سکلنٹ پود ہے دوستو جو فلارنگ بھی کرتا ہے تو اڈینیوم کے چاہے آپ کے پاس کوئی سی بھی ورائٹی رہے یا دیکھیں جیسے یہ اوبیزم کی ورائٹی رہتی ہے تو اوبیزم میں حالکی جو فلارز ہیں وہ سمپل رہتے ہیں لیکن سبی کے سبی اڈینیوم کے جو پودے رہتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت سے ایک بانزائی میں ڈیولپ کر جاتے ہیں اور فلارنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ دوستو یہ ایک سکلنٹ پود ہے اب سردی کا موسم اس کا ریشتی ہے دورمنسی کا سمیں ہے تو ویڈیو میں بتاؤں گا مجھے ایک دو کمنٹس بھی آئے تھے کہ میں نے اپنے پودوں کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا تھا سردی سے ٹھیک پہلے حالکہ میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ ان پودوں کو اب جو اکتوبر کے بعد ہے وہ ریپورٹ کرنا صحیح نہیں رہتا کیونکہ یہ پودے جلدی سے سٹیبل نہیں ہو پاتے اس کا کیسے پچھلے گا دیکھیں جیسے اس پودے کو میں نے ریپورٹ کیا یہ چھوٹا سا ایک عربی کم کی ورائٹی ہے تو امرالڈ کراون اس کا نام رہتا ہے اس طرح سے اس کو ریپورٹ تو کیا میں نے سنڈر میں ریپورٹ کیا یہ پتھر کا جو میڈیا رہتا ہے یہ بہت بڑیہ رہتا ہے ان پودوں کے لیے لیکن آج اگر بات کرو تو اس پودے کو لگ بھگ کہہ لیجئے کہ دس سے پندرہ دن کا سمیہ ہو چکا اس پودے کو ریپورٹ کیے اور ابھی بھی اس کا جو کارڈیکس ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو پریس ہوتا ہوا دکھائی دے گا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ اچھے سے سٹیبل نہیں ہو پائی یہی اس پلانٹ کے اندرے بھی آپ کو نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا ساپ کو دبا ہوا پودہ نظر آئے گا مطلب یہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے اب ڈی ہائیڈریشن کا شکار کیوں ہے کیونکہ ریپورٹنگ کے بعد اس کی روٹس سٹیبل نہیں ہو پائی اور جو پلانٹ ہے وہ نئی جو مویسچر ہے وہ نیچے سے ایبزورب نہیں کر پا رہا اور جو اس کا دھیرے دھیرے اندر کی سیڈ میں مویسچر تھا کیونکہ اس کو میں نے جہاں پر پوری دھوپ ملتی ہے وہاں پر پلیس کیا دھیرے دھیرے یہ اندر کا جو مویسچر تھا اس کو یوز کرنے لگا اپنے فوڈ میکنگ کے لیے تو اس وجہ سے میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ ان پودوں کو سردی کے موسم میں تو آپ بلکل بھی ٹیچ مت کیجئے ان کو ریپورٹ مت کیجئے تو اس لیے ان کی سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے سردی کے موسم میں کیا کرنا ہے جب کوہرا پڑے گا ان پودوں کو جو ہے وہ ریپورٹ نہیں کرنا کسی طرح کی ٹریمنگ بغیرہ نہیں کرنا ٹریمنگ سے بھی کیا ہوگا جب کوہرا پڑتا ہے فوڈ یا دھند رہتی ہے اس سمیے پر کیا ہوتا ہے جو بھی اوپن برانچز رہتی ہیں وہاں پر جو دھند کا اثر پڑتا ہے مویسچر سا آ جاتا ہے مویسچر آنے سے ان کی جو سٹیمز ہیں وہ گلنے لگتی ہیں تو اس موسم میں کیا ہے آپ کو ان پودوں کو اٹھا کر خاص طور پر دسمبر اور جنوری ہمارے یہاں پر نورتھ انڈیا میں دسمبر جنوری میں کوہرا اچھا پڑتا ہے تو وہاں پر اس سمیے پر اٹھا کر ان پودوں کو جو ہے وہ تھوڑا اندر کی طرف میں شفٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پر سیدھا کوہرے کی مارنا پڑے یا پھر آپ کے پاس گرین نیٹ رہے تو گرین نیٹ کے نیچے پلیس کر دیجئے ابھی کیا ہے جو بھی پودے میرے دوست آن لائن پرچیز کر رہے ہیں ان کو ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو ریپورٹ کر کے ان کو جہاں پر پورے دن کی دھوپ ملے وہاں پر چھوڑ دیجئے تو دھیرے دھیرے سمیے لگے گا حالانکہ یہ پودے سٹیبل ہو جائیں گے لیکن ان کو سمیے لگ جائے گا کیونکہ ان کا ریسٹنگ پیریٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اس لیے یہ نارمل سے جب آپ مائی جون جولائی کے موسم میں ریپورٹ کرتے ہیں اس سے ادھک سمیے لگا دیں گے اپنا سٹیبلٹی مہونے میں تو سٹیبلٹی میں بہت سمیے لگتا ہے اس لیے ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ بلکل بھی ریپورٹ مت کیجئے اس کے علاوہ بہت سے آپ دوستوں کے کمنٹس رہتے ہیں کیا جب ہم کٹنگ گرو کرتے ہیں ایڈینیوم کے پودوں میں وہ کٹنگ کیا ریزلٹ دیتی ہے کیا اس کے بیس میں جو کارڈیکس ہے وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور جو فلارز آتے ہیں وہ کس طرح کے آئیں گے یا پھر کہہ لیجئے کہ فلار کتنے سمیے کے بعد آتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ کو ایڈینیوم میں اچھا موٹا جو کارڈیکس ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو ایڈینیوم کے پودے کو یا تو سیڈ سے گرو کرنا ہوگا یا پھر اس کو نرسی سے لاکر جو ہے وہ گرو کرنا پڑے گا نہیں تو کیا ہے جب آپ کٹنگ کو گرو کرتے ہیں تو کٹنگ کو گرو کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کی جو کارڈیکس ہے وہ پروپر ڈیویلپ نہیں ہوتا دھیرے دھیرے جو پودہ ہے وہ موٹائی کو تو لے لے گا لیکن جو کارڈیکس کی شیپ ہے وہ نہیں بن پائے گی یہ ایک سنگل سٹیم کی طرح ہی جو ہے وہ فلفی ہوتا جائے گا موٹا ہوتا جائے گا اگر بات کروں ان کٹنگز کو میں نے لگ بھگ آج سے چار سے پانچ مہینے پہلے گرو کیا تھا اور آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیر بھی کی تھی یوٹیوب پر ہی تو اس کو آپ بلکل سرچ کرتے ہیں آرڈینیوم کٹنگ پروپاگیشن شیمپیز گارن سرچ کیجئے گا تو آپ کو وہ ویڈیو ایزلی مل بھی جائے گی اب چار سے پانچ مہینے کے بعد کیا ان میں جو فلارنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے مطلب اگر آپ تھوڑی سی تھک کٹنگ کا تھوڑی ہیلڈی کٹنگ کا استعمال کرتے ہیں تو لگ بھگ آپ کو چار سے پانچ مہینے میں جو فلارز ہیں وہ دیکھنے کو بھی مل جائیں گے دوسری چیز جب آپ بیچ سے گرو کرتے ہیں تو لگ بھگ دن پودوں کو فلارنگ میں آنے پر بہت سے یہ بھی کمنٹس رہتے ہیں اس سمیں پر بھی لگ بھگ آٹھ سے بارہ مہینے کا ایک سال تک کا جو سمیں ہے وہ لگ جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پودے کی گروہ کتنی ہے کونسا آپ نے سوائل میڈیا جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس چیز پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے ایریا کا ٹیمپریچر اور کلائیمٹ کیسے ہیں اگلی جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے دوستو اب سردی کے محصہ میں ان پودوں کو پانی بہت کم دینا ہے کیونکہ یہ پودے پتیاں گرہ دیں گے جب پودے میں پتیاں نہیں رہتی تو پودا جو ہے وہ فوڈ میکنگ کا پروسیس نہیں کر پاتا اس لیے اس کنڈیشن میں تھوڑا سا ایکسٹرا پانی ملتے ہی پودے کی جو جڑے ہیں وہ گلنے لگتی ہیں اس لیے پانی جہاں آپ سات دن میں یا پانچ دن میں ایک بار دیتے ہیں کیونکہ یہ سکولینٹ پودے ہیں ان کے بیس میں جو موسٹر ہے جو پانی ہے وہ سٹور رہتا ہے جہاں آپ پانچ سے سات دن میں پانی دیتے تھے اب جو آپ کو پانی کی فریکوینسی ہے وہ بلکل کم کر دیں یہ لگ بھگ بیس سے پچیس دن میں یا ایک مہینے میں کیول ایک ہی بار تھوڑا سا پانی دیجئے بس وہ سفیشنٹ رہے گا ان پودوں کے لیے اور لاسٹ میں اگر بات کروں دوستو تو کسی طرح کا کوئی بھی خاد یا فرٹلائزر اب اڈینیم کو نومبر یا دسمبر کے بعد آپ کو کچھ بھی فیڈ نہیں کرنا کسی طرح کا کوئی ان کو فرٹلائزر کی ریکوئرمنٹ نہیں رہے گی بس جہاں ایریاز میں گرمی پڑتی ہے وہاں پر آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ فیڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر پانی کا خیال رکھے گا لیکن جہاں ایریاز میں سردی پڑتی ہے تو وہاں پر یہ پوری طرح سے ریسٹ میں رہیں گے ان کو سونے ریجئے پھر دوبارہ ان پودوں کی جو ٹریمنگ کا ریپورٹنگ کا سمیں آئے گا وہ فروری کے بعد مارچ اپرل کے موسم میں آئے گا اس سمیں پر میں آپ کے ساتھ ان کی جو نئی ویڈیو ہے وہ شیئر بھی کروں گا تو بس دوستو یہ تھا کچھ ریزلٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا کہ ان کو ابھی اور دس دن کا لگ بھگ سمیں لگ جائے گا میرے جو نیولی ریپورٹڈ پلانٹس ہیں ان کو سٹیبل ہونے میں پھر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کروں گا تو بس دوستو آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیوی گارڈنگ ٹکیر